اس رفیز روپے پانچ بجے ان کا لڑکا ان کے گھر پہنچ گیا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا سوکریٹیز نے دروازہ کھولا تو لڑکے نے کہا مجھے بتاؤ ان کے سفر طاق کیسے ملے گی اس نے کہا میرے پیچھے آؤ سوکریٹیز آگے آگے لڑکا ہوں ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سوکریٹیز ندی کے کنارے ہوں کے لڑکا ہوں کے پیچھے پیچھے ندی کے کنارے سے وہ سیدھا ندی کے اندر گھوکے لڑکا ہوں کے پیچھے پیچھے جب پانی سوکرات کی کمر تک آ گیا وہ ایک دب پیچھے بڑے لڑکے کی گردن پکڑی تو پک کر کے پانی میں ڈالو اب کسی بھی کہ گردن اگر پانی میں ڈالو تو کیا ہوگا وہ باہر نکالنے کی کوشش کرے گا لڑکے نے صرف باہر نکالنے کی کوشش کی پر سوکرات کے اندر بہت طاقت تھی انہوں نے اس کا صرف پانی میں رکھا لبک 45 سیکنڈ کے بعد جیسے اپنا ہاتھ رکھایا لڑکے نے اپنا موں بھاہر نکالا اور بولا سوکرات نے کہا جینے کے لیے تمہیں جتنی آج یہ ساس کی ضرورت تھی اتنی جب ضرورت سفر تاکی ہوگی اس دن آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا سوکرات کے لیے